ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے ونیلہ فروٹ کسٹڈ سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ دودھ اور ایک کپ کریم کریم سے کسٹڈ تھوڑا لائٹ اور کریمی بنتا ہے اور اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ سارا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم لیں گے فور ٹیبل سپون ونیلہ فلیورڈ کسٹڈ پاوڈر ونیلہ فلیورڈ کسٹڈ پاوڈر بہت ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے اور اگر آپ کو نہ ملے تو پھر ہم کسٹڈ میں ایک ٹی سپون ونیلہ ایسنس کا شامل کر لیں گے جو کریم اور دودھ ہم نے مکس کر کے رکھے تھے وہ تھوڑے سے اس کسٹڈ پاوڈر میں ڈالیں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ کوئی لمس نہ رہ جائیں کسٹڈ پاوڈر اچھی طرح سے مکس ہو گیا اسے سائٹ پہ کرتے ہیں اور باقی کے دودھ کو ہم پین میں ڈال کے بہت اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کہ تقریباً یہ بوائل ہونے والا ہو جائے اب ہم اس میں ہاف کپ چینی کا شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر دودھ کے تقریباً بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے بیچ پیچ میں اس میں مش چلاتے رہیے گا تاکہ دودھ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں دودھ میں تقریباً بوائل آنے والا ہے اب ہم فلیم لو کر دیں گے اور جو کسٹرڈ مکچر ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ساتھ ہم اسے مکس بھی کرتے جائیں گے اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے تک کسٹرڈ تھک ہونے لگ جائے گا میرے مکس کرنے سے شاید آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ کسٹرڈ تھک ہونے لگ گیا ہے اب اس کو اسی طرح سے میڈیم لو فلیم پہ ہم کچھ تیر اور پکائیں گے یہاں تک کہ کسٹرڈ کے اندر کچھ بابلز بننے لگ جائیں یہ دیکھیں کسٹرڈ میں بابلز بننے لگ گئے ہیں اب جب اس میں بابلز بننے لگ جائیں تو پھر ہم اسے مزید 30 to 40 سیکنڈ پکاتے رہیں گے اور اسی طرح آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے نہیں تو کسٹرڈ پہن کے نیچے لگنے لگ جائے گا کچھ دیر مزید پکانے کے بعد کسٹرڈ اور بھی تھک ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ سپون کی سینٹر پہ اس طرح آپ نے ایک لائن لگانی ہے اور اگر سائٹ پہ کسٹرڈ ٹھہر جاتا ہے دونوں لائنز ملتی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل تیار ہے اور ہم اسے کسی بول میں نکال لیں گے بول میں نکالنے کے بعد ہم کچھ دیر انتظار کریں گے کہ اس کے اندر سے ساری سٹیم نکل جائے اس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا چمچ ہلا رہے ہیں بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا آپ نے بس تھوڑا سا چمچ اس میں مکس کریں گے کہ اس میں سے سٹیم نکل جائے اس کے بعد ہم کچھ دیر انتظار کرتے ہیں جب کسٹرڈ میں اسے سٹیم نکل جائے تو اس طرح ہم کسی پلاسٹک کور کے ساتھ اسے اچھی طرح سے کور کر لیں گے تاکہ اوپن ائر میں پڑے رہنے سے کسٹرڈ کے اوپر جو ایک ہارڈ سی فلم ہن جاتی ہے وہ نہ بنیں اور اس کے بعد ہم کسٹرڈ کے بہت اچھے طریقے سے روم ٹیمبریچر پہ آنے کا ویٹ کریں گے لیجئے کسٹرڈ روم ٹیمبریچر پہ آ گیا ہے اور اب اسے فریج میں رکھنے سے پہلے ہم اس میں کچھ فروٹس شامل کریں گے جس سے ایک تو فروٹس کچھ سوفٹ ہو جائیں گے اور دوسرا فروٹس کے جوسز نکل آئیں گے جس سے کسٹرڈ اور بھی مزیدار ہو جائے گا فروٹس ہم نے وہ لینے ہیں جو زیادہ جوسی نہ ہو کیونکہ فروٹس ٹلنے کے بعد کسٹرڈ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے تو اگر ہم زیادہ جوسی فروٹ لیں گے تو کسٹرڈ بہت پتلا ہو جائے گا تو اس چیز کو وائٹ کرنے کے لیے آپ وہ والے فروٹس لیں جن میں سے بہت زیادہ جوس نہیں نکلتا یہ تھوڑی سی اورنج جیلی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کسٹرڈ کے اندر شامل کر دیں میں اسے گارنشنگ کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد ہم کسٹرڈ کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کسٹرڈ مکس ہو جائے تو جس بول میں آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اس بول میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھیں اور اس سے اچھی طرح تھنڈا ہونے میں چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتی ہیں آج ہم اس سے سنگل سرونگز تیار کریں گے اورنج جیلی، سٹرابری اور منٹ کے ساتھ ہم اسے گارنش کریں گے اور لیجئے بہت ہی مزیدار ونیلا فروٹ کسٹرڈ بلکل تیار ہے سمر میں بنانے کے لیے یہ بہت اچھی ڈیزرٹ ہے بھنتی جلدی ہے اور کھانے میں لائٹ اور کریمی بہت مزیدار لگتی ہے اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا thank you for watching see you next time